موسیقی لیکن دستک میں بات آج دستک کی ہی ہوگی یقینا دستک کی شروعات کر رہے ہیں دراصل کناٹ پلیس میں کبھی موقع ملے تو ریگل سینیما ہال اب ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو وہاں پر ریگل بورڈ نہ دکھائی دے ابھی جب ہم یہاں پر کھڑے ہیں وہاں ایک فلم دکھائی جا رہی ہے اور وہ آخری شو ہے اور سنیوک سے وہ فلم تیرے پن برس پہلے بھی دکھائی گئی تھی رات بارہ بجے کے بعد ریگل دراصل ریگل سینیما ہال سرف سینیما گھر نہیں بلکہ سینیما ایتحاس کو سمیٹے ہوئے انیس سو اکتیس میں پہلی بولتی فلم عالم آرہ بنی اور انیس سو بتیس میں ریگل سینیما ہال بنا کناٹ پلیس کے عمارت جو ریگل کے نام سے جانی جاتی ہے آنے والے وقت میں ملٹی پلیکس کے طور پر ہوگی یہاں میڈم تسال جی موم کا میوزیم یہاں نجر آئے گا بہت لوگ موم کے نجر آئیں گے جو موجودہ وقت میں موم کے نہیں ہیں بہرحال بات آگے نکلتی ہے اور دستک میں بات آز دستک کے اثر سے ہم شروعات کرتے ہیں خبروں کے لحاظ سے اثر ہوا ہے کس بات کا دیکھئے ریپورٹ اور چلیے بنگال لیے چلتے ہیں جہاں کسان خودکشی کر رہا ہے بمپر پھسل کے باوجود مالدہ کے آلو کسانوں کی دشواریوں اور خودکشی کی کھٹناوں کی خبر دستک نے دکھائی تو سرکار پشاسن کی بھی نیند ٹوٹی خبر دکھائے جانے کے اگلے ہی دن سرکار نے تینک کیا کہ سپلیمنٹری نیوٹریشن پروگرام اور مٹے میل کے لیے چار روپے ساٹھ پیسے کلو کے حساب سے کسانوں سے آلو خریدے جائیں گے اتنا ہی نہیں ہر کسان سے پانچ سے پچیس کونٹل تک آلو خریدے جائیں گے غور طلب ہے کہ مالدہ ردوہ چاچل وردوان جیسے تمام علاقوں میں اس بار آلو کی بمپر پھسل ہوئی ہے بھنڈارن کی پریابت سوویدھائیں نہ ہونے اور بازار تک آلو دھونے میں ہونے والے خرچے کے مقابلے بکری میں کہیں کم پیسہ ملنے کی وجہ سے آلو کسان پھسل جلا رہے ہیں اسے وجہ سے چھے کسان خودکشی بھی کر چکے ہیں لیکن اب سرکار جاگ گئی ہے اور ہر بلوک سے آلو خریدنے کی سیما بھی تینک کر دی گئی ہے مثلا پرانے مالدہ سے ایک ہزار دو سو چالیس کونٹل گاجول سے آٹھ سو تیراسی کونٹل رتوہ سے تین سو چورانوے کونٹل سرکار کی کوشش اچھی ہے لیکن ضروری یہ ہے کہ کسانوں کو بھندارن کی سوویدھا کم دام پر ملے تاکہ کم سے کم فسل جلانے کی نوبت نہ آئے فلحال راج سرکار جاگی ضرور ہے اور آلو کی کھیتی کو خریدنے پر بھی اس نے پوری طرح سے چھوٹ دے دی ہے پر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخرکار کسان کی آواز وہ پارٹی اور وہ ستہ کیوں نہیں سن پاتی جن کے ذریعے وہ ستہ میں پہنچتی ہے مالدہ میں بھاسکر روئے اور شام سندر گوش کے ساتھ منو گیا لوئی وال کلکاتا آج تک تو چلی اچھا ہے دستک دیکھ کے سرکار جاگ تو رہی ہے آنکھیں بند نہ کی جائے جاگنا چاہیے لیکن اب بات سپریم کورٹ کی سپریم کورٹ میں کل رام مندر کو لے کر ریگلر سنوائی کی شروعات ہوگی اور اس سنوائی کا مہت تو اس مائنے میں مہتپونہ ہے کہ اب عدالت کے باہر سمجھوتے کا کوئی مجاج ہے یا نہیں ہے اس دشا میں بھی استتی جائے گی لیکن ان سب کے بیچ جو پکشکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو نشانے پر سبرمنیم سوامی ہے سنی وقف بورٹ کے بھی اور رام جن مبھومی بابری مسجد ویوات کے مکش پکشکار ہاشی منساری کی بیٹے اقبال انساری کے بھی دراصل سپریم کورٹ میں 31 سمارچ کو ہونے والی اہم سنوائی سے پہلے دونوں پکشکاروں نے کورٹ کے رجسٹرار جنرل کو خط لکھ کر سیدھی شکایت کی ہے کہ سبرمنیم سوامی کا کیس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لہٰذا ایک پکشکار کے روپ میں انہیں کیس میں شامل نہ کیا جائے شکایت کے مطابق سوامی پکشکار نہیں ہے لیکن پھر بھی کس مارچ کو انہوں نے ماملے کے اصل پکشکاروں کو سوچت کیے بنا ہی جلد سنوائی کے لیے ماملہ اٹھا دیا کورٹ نے سوامی کی مانگ پر کہا تھا کہ دھرم سے چڑے سمویدن شیل مسئلوں کا حل آپسی سے اہمتی سے نکالا جانا بہتر ہے اور رام جنبھومی بابری مسجد ویوات کے دونوں پکشوں کو بھی آپس میں باتجیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے چیف جسٹس نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر دونوں پکش چاہیں تو وہ خود یا سپریم کورٹ کے دوسرے جج مدھستتہ کر سکتے ہیں اس ویوات کے بعد یہ بحث چل پڑی کہ کیا دونوں پکش باتجیت کر سکتے ہیں آج تک نے بھی دونوں پکشوں کو ایک منچ پر لانے کی کوشش کی تھی چاہتے ہیں کہ یہ مندر اور مسجد کا جو ہے جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو اور سارے لوگ مل بیٹھ کر کے اس کی باتجیت کریں گے اور یہ جتنی یلدی سے یلدی یہ مسئلہ سالٹ ہو جائے گا دونوں بن جائے گا تو یہ ہمارے اجدھیا کا بھی کاس ہوگا جہاں رام لالا بیراج مانے وہ مندر بنے اس سے دوری پر مسجد بنے تمام مسجد دیش میں وہ ہم لوگ کو آپس میں تیک کر لیں گے حالانکہ اس بحث میں بھی مسلم پکش نے سبرمنیم سوامی کو کیس سے دور رکھنے کی وقالت کی تھی جس کا دو ٹوک جواب سوامی نے دے دیا تھا تو کیا بحث کا سیرہ سبرمنیم سوامی پر آٹک گیا ہے کیونکہ سوامی اگر پکشکار بنے تو ماملے کی جلد سنوائی تیہ ہے کیونکہ وہ اسی مانگ کے ساتھ عدالت مہنچے ہیں 31 تاریخ کو اس ماملے میں اہم سنوائی ہونی ہے اور اس سے پہلے ہی دونوں موکھے پکشکاروں کی طرف سے اس ماملے میں سبرمنیم سوامی کی بھومکہ کو لے کر یہ چٹھے لکھی گئی ہے دیکھنا یہی ہے کہ شکروار کو ہونے والے سنوائی میں سبرمنیم سوامی کے پکش کو لے کر کیا روخ رہتا ہے سپریم کورٹ کا کیمرمن جینریندر کے ساتھ احمد عظیم دلی آج تک تو سپریم کورٹ میں کل سنوائی ہوگی اور ظاہر ہے بہت اہم ہوگی جو بھی نردیش جاری ہوں گے جو بھی فیصلے لیے جائیں گے بہت محتمون ہوں گے لیکن ایک دوسری استیتی بھی اس دیش کے بھی تر ہے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہائیوے کے کنارے شراب کی دکانیں نہیں ہوں گی راجستان میں ویوستہ ایسی کر دی گئی کہ کل تک جو ہائیوے تھے اب اربن روڈ ہو گئے تو دارو دکان جسکی تس یہ جودپور جائپور کو جوڑنے والی میگا ہائیوے ہے سپریم کورٹ کے نیڑے کے انسار ہائیوے کی نارے شراب کی دکان نہیں ہو سکتی ہے لیکن راجستان سرکار نے ایک گلی نکال لی ہے کہ جو ہائیوے ہیں اس میں دو کلومیٹر سے لے کے بیس کلومیٹر تک کے کئی سڑکوں کا جو ہائیوے ہے جہاں پر آوادی ہے شراب کی دکان ہے اسے اربن روڈ یعنی شہری سڑک میں اس کو تبدیل کر دیا ہے اور شہری سڑک میں تبدیل ہونے کے بعد اس دو کلومیٹر سے لے کے بیس کلومیٹر کی جو ایریا ہے اس میں شراب کی دکان کھل سکتی ہے اس طرح سے راجستان کے درجنوں زلوں میں سرکار نے ہائیوے کی پریبھاشا ہائیوے کے اندر ہی بدل دی یعنی ہائیوے کے اندر ہی کئی جگہ دو سے دیس کلومیٹر تک کی سڑک اربن روڈ کہلائے گی آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا کیا فائدہ تو آپ کو بتا دیں کہ اب اس سڑک پر بے روک ٹوک شراب کی دکانیں کھول سکتی ہے سپریم کورٹ کے نیشنل اور سٹیٹ ہائیوے کے پانچ سو میٹر کے اندر شراب کی دکانیں نہیں کھولنے کا آدیش راجستان میں ہائیوے کنارے سیکڑوں دکانوں پر نہیں لاغو ہوگا اور سترہ اٹھارہ کے لیے جو دیسی مدیرہ انگریجی مدیرہ دکانوں کا انٹرن ہو رہا ہے اس میں ماننی سپریم کورٹ کے جو ڈائریکشن آئے ہیں اس میں پانچ سو میٹر دور کہ اوپر ہی دکانیں کھولی جائے گی اس کی پورن روپ سے پالنکی جائے گی کسی بھی پرکار کی اس میں ڈھیلے گیا نرمین ہی اپنے جائے گی راجستان کے اندر جو ہمارے مکھے روپ سے ہائیوے ہیں ان پر ہم نے ماننی اس ستم نیالے کی پالنا کی دھائی سو ویدیشی شراب کی دکان ایک ہزار دیسی شراب کی دکان اسٹیٹ اور نیسٹرل ہائیوے کے کنارے لیکن ان سب کے بیچ پریورتن کا دور شروع ہوا ہے اربن روڈ بنایا جا رہا ہے ایک طرف یہ استیتی ہے دوسری طرف جو بوچڑ کھانوں کو لے کر جو آندولن چل رہا تھا جو ہڑتال چل رہی تھی وہ تو ختم ہو گئی اوپی میں لیکن کچھ نجارے ہم آپ کو دکھاتا ہے اس بیچ میں جو اُبھر کر سامنے آئے ہیں مثلاً امیو کا مسئلہ ہے چھوٹی بوٹی اب تو آلو گووی کھاؤ گوشت کو بھول جاؤ یہ ایک طرح کی کویتہ کی طرح استیتی بن گئی ہے امیو میں لوٹ کے آجا میرے میٹ تجھے ایمیو بلاتا ہے یونیورسٹی میں میٹ دینا سونا ہوا بیس یہ الگ الگ استطیاں ہیں جو یوپی کے بھیتر الگ الگ جگہوں پر نکاح ہو رہی ہے وہاں پر یہ مشکل ہے جہاں پر شادی میں جو پروسہ جا رہا ہے اس کو لے کر مشکل ہے یہ ساری استطیاں بتلا رہی ہیں کہ کس طریقے کی استطیقیوں کے بیچ اتر پردیش میں لوگوں کے ذہن میں کیا کیا چل رہا ہوگا اور انہیں برداشتی نہیں ہو پا رہا ہے یہ ایک استطیقی ہے اور ان استطیقیوں کے بیچ ایک استطیقی یہ بھی ہے جو دھندہ کرتے تھے اب وہ میٹ بیچنے والا چائے بیچ رہا ہے کوئی امور بیچ رہا ہے اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے طریقے سے جندگی آپن تو کرنی ہے تو پھر یہ اس طرح سے استطیاں بن رہی ہے لیکن ان کے درد کو بھی سن لیجئے نہیں ہے آلو کی سبجی مل رہی وغیرہ مل رہی گوشت وغیرہ تو بند ہی بلکل چیپن بھی بند ہے کسی کسی حال میں مل جا رہا ہے یہاں نوٹ میں تو بلکل نہیں مل پا رہا ہے ان کو گوشت ہی پکنے چاہتی ہوں کیونکہ میرے یہاں روز کھانا بننے والا گوشت آج میرے مہمان ایسی سبجی تے جا رہے ہیں تائری بگرہ بننے کی ہے توہر کی اپنی اپنے مشکل ہے لیکن اس مشکل کا راستہ سرکار کو نکالنا ہے اور دوسری طرف ایک مہاراست کی سرکار ہے وہاں آپ کو لیے چلتے ہیں دراصل وہاں پر ویرود کرتے ہوئے نیتا سرکار کی نتیوں کا ویرود کرتے ہوئے نیتا کسانوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ائر کنڈیشن مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں تو ائر کنڈیشن مرسیڈیز بینج میں سوار ہو کر مہاراستر میں کانگریس ان سی پی کے ویدھائک کسانوں کی بدحالی جاننے اور ان کی کرز مافی کی مانگ کے لیے سنگھر شیاترہ پر نکلے یہ یاترہ ویدرب کے چندرپور سے شروع ہو گئی ہے اور راجی کے سولہ زلوں کے ان علاقوں سے گزرے گی جہاں کسان سب سے زیادہ پریشان ہے آپ نے جو بات رکھی تھی ویدان سبا کے چناؤں میں رون مافی کی وہ رون مافی کا آپ ابھی اس کے اوپر عمل کرو آج ضرورت ہے کسان کے آتماتیا بھوت جیادہ بڑی ہے یہاں مہاراستر میں اس کارن سے ہم نے کرز مافی کے لیے یہ سنگھر شیاترہ نکالی ہے دوسری کوئی وجہ ہے نہیں یہ پوری نوٹنگ کی ہے یہ پکنیک ہے اگر یاترہ اگر نکالی ہے تو کسان جیسے روڑ پر چلتا ہے ویسے چل کر کے تو دکھایا اس کی بیچ پر جا کر کہ اس کا دکھ تو سمجھے مرسیڈیس بینج میں بیٹ کر کے آنکھوں پر ریبین کا گاؤگل لگا کر کے کسانوں کا درد نہیں سمجھا جا سکتا بجٹ ستر بیچ میں چھوڑ کر جس طرح کانگریس ان سی پی کے ودھائک ایک ساتھ کسانوں کے مدے پر سنگھرش یاترہ کے لیے نکلے ہیں اس سے صاف ہے کہ کانگریس ان سی پی کسانوں کے مدے کے آسرے اپنی راجنیتک زمین کو بچانا چاہتی ہے اتنا ہی نہیں کرز مافی کے مدے پر فڑنویس سرکار کو بیک فوڈ پر ڈھکیلنا چاہتی ہے کیونکہ کرز مافی کی مانگ بی جے پی کی سہیوگی شیو سینہ تک کر چکی ہے لیکن کرز مافی مہاراشنہ سرکار کے لیے سمبھو ہے ہی نہیں اس مدے پر دیویندر فڑنویس بیتے اٹھارہ مارچ کو ہی ویتہ منتری ارون جیٹلی سے ملے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ کرز مافی پر کیندر سرکار کو یوجنا لائے جس میں کیندر اور راج دونوں کی بھاگیداری ہو لیکن ارون جیٹلی نے جس طرح کرز مافی کو لے کر کیندر کا رخصاف کیا اس سے تیہ ہے کہ اب کرز مافی راج سرکاروں کو ہی کرنی ہوگی اور کرز ماف کیا تو ویقاس کی یوجناوں کو جھٹکا لگے گا ہی یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب مہاراشن میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی کسانوں کی مددے کو لے کر اسی طرح کی سنگرش یاترہ نکالی تھی تب کانگریس نسی پی ستہ میں ہوا کرتے تھے مہاراشن میں آج دونوں پارٹی کے رول بدل چکے ہیں اور آج جب کانگریس نسی پی نے کسانوں کی مددے کو لے کر اگر ایسی ہی سنگرش یاترہ نکالی ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی اس یاترہ کو 5 سٹار یاترہ کہہ کر اس کی کھلے اڑا رہی ہے تب کانگریس نسی پی ستہ میں